Hello and Welcome to FK Studio تو سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو میری طرف سے عید مبارک تو آج جو میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایک کافی انٹرسنگ نیوز ہے چلیں سب سے پہلے آج کی نیوز کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ ہاریس روف کے بارے میں ہیں تو ریسنٹلی ہاریس روف اپنی وائف کے ساتھ کہیں گھوم رہے تھے وہاں ان کے فین نے ان کو گالی وغیرہ دی جس پر ہاریس روف کو بہت زیادہ غصہ آیا اور ہاریس روف نے اس بندے کو مارنے کے لیے بھاگا اور ان کی وائف نے ان کو کافی زیادہ روکنے کی کوشش بھی کری فائر کے دوران ہاریس روف بولتے ہیں یہ کوئی انڈین ہی ہوگا جس پر ان کا فین ریپلائے کرتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں تو وہ کیا کلپ دی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چل 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 چ ساری سیچوئیشن پہ بھی ہاریس روف نے بھی ریاک کیا اور ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اس چیز پہ کو سوشل میڈیا پہ نہیں لانا چاہ رہے تھے اور جو بھی ویڈیو آؤٹ ہو چکی ہے ساری سیچوئیشن پہ ایسا پبلک فگر ان کو پبلک کی فیڈبیک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پبلک کا حق ہے وہ ان کو سپورٹ یا کریٹیسائز کر سکتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود اگر ان کے پیرنٹس یا فیملی کے بات آ جائے تو اس حساب سے انہوں نے اس طرح سے ریسپونڈ کیا باقی اس سب پر آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اپنے مگلی نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ راہم پردیسی کی حوالے سے ہے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ راہم پردیسی کی اوپر اٹیک ہوا تھا اور ویڈیو سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ وائرل بھی ہوئی تھی اور جن بندوں نے راہم پردیسی پر اٹیک کیا تھا اور ان کو مارا تھا وہ ساڑھے لڑکے پکڑے گئے ہیں اور پنجاب پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا ہے اور ان کی عید اس دفعہ جیل میں گزر رہی ہے اس حوالے سے راہم پردیسی نے اپڈیٹ کیا ہے آپ خود سن لیں اس بارے میں انہوں نے کیا بولا ہے کہ لڑکے جو ہیں جناب پکڑے گئے ہیں انہوں نے آپ کو کہا تھا اللہ پہ جھوڑ دیں آپ کو ریزلٹ ملے گا اور دیکھ لیں آج عید والے دن ان کی اس ٹائم لٹر پولی ہو رہی ہے اور ان کا سوفویر آپڈیٹ کیا جا رہا ہے اور سپیشل تھانکس میں کہنا چاہوں گا فور پنجاب پولیس دیو دن اونٹر فل جوب کچھ نام سامنے آئے اس وقت لیکن میں ابھی کہہ نہیں سکتا بکوز لیگل ریزنز افکورس لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ ہر کوئی آپ کا دوست نہیں ہے یہ تمہیں آج سیکھ لیا ہے تھانکیو جنہوں نے سپورٹ کی جنہوں نے مجھے میسجز کیے کچھ لوگ تو چولیاں بھی مار رہے تھے کومنٹس میں کہ یہ کیا ڈراما ہے آپ جیم کیوں جاتے ہو اگر آپ لرن نہیں سکتے جیم جانے سے بندہ ہی من تھوڑی بن جاتا ہے اور فور ورسیز ون کا کیا مقابلہ ہے اور ویسے بھی اگر ایسا کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ہونا تو بھائی اپنی سیفٹی کر رہے ہیں بھاگ جائیں مجھے پتا ہوتا پہلے کہ یہ سین ہونے والا ہے تو میں بھاگ جاتا سیفٹی پہلے ہے فلم تھوڑی ہے کہ ہیرو دی تارہ تو اسی کھلوتے راہین پردیسی کے پر جو اٹیک ہوا ہے اس پر چاہت فتح علی خان نے بھی ریاک کیا ہے آپ خود سن لیں انہوں نے کیا بولا ہے راہین پردیسی ریسنٹلی کسی چار لڑکوں نے حملہ کیا اس کے اوپر پاکستان میں تھا جی پاکستان میں تھا اور جیلم میں تھا کہیں سے آ رہا تھا اور بس کسی نے اس کو فالو کیا اور بس چار لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا اور سر پہ بری گھنی لگی اس کو آپ اس کو کیا میسیج دیں گے راہین پردیسی وہ بہت اچھے فنکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین دل ٹھیک آپ ہوں اور اپنی حفظ کیا بلکل چلیں اگلی نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ رجب بٹ اور انہ سلی کے بارے میں ہیں تو ان کی جو کانٹروورسی چل رہی تھی اس بارے میں آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے اپنی لاس ویڈیو کے اندر اور تلہا ریویوز نے ان کو ایکسپوز بھی کیا ہے کہ یہ سب اسکرپٹڈ ہے اور باکسنگ میچ اور ٹکٹس وغیرہ سیل کرنے کی جو بات چل رہی ہے وہ آل لیڈی عمر بٹ نے ایکسپوز کیا تھا آپ خود سن لیں انہوں نے اس بارے میں کیا بولا تھا اس کے بعد ایک دو مہینے ایک دوسرے کو یہ یوں یوں کر دیں گے اس کے بعد ہر چیز چلے گی ٹرینڈ چلائیں گے اس کے بعد پھر میچیز کی ٹکٹیں بیچیں گے پھر لائیو چلائیں گے جو لائیو پہ آنا چاہتا ہے وہ ایک ویب سائٹ بنائیں گے اس کے اوپر لائیو آنے کے لیے بھی دو زار یا پندرہ سو یا یارہ سو کی ٹکٹ بے رکھیں گے تو یہ سب ہو رہا تو میں آپ لوگ کو ہی مشروع دوں گا کہ دھیان کریں اور میرا ذلکرنین اور رجب کو بھی یہی مشروع ہوگا بات کرو اور میں یہ فائٹ نہیں لڑوں گا اور میں اس کونٹروورسی سے بھی پیچھے ہٹنے والا ہوں اس بارے میں مزید رجب بٹ نے کیا بولا ہے آپ خود سن لیں ریویوز میں کہا ہے کہ جی پچاس لاکھ روپیہ رجب نے لیا میں نے اپنی لاش ویڈیو میں کہا تھا کہ جہاں مرضی قرآن لیا اور میں نے ایک روپیہ نہیں لیا اب طلحہ ریویوز کہتے ہیں کہ جی میں سچ بولتا ہوں میں سچ دکھاتا ہوں آپ نے مجھے فالو کیا ہے آپ کو سچ ملے گا ایسا ہی ہے بھائی آپ نے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر میری پکچر لگا کے میرا نام لے کے ویڈیو بنائی ہے اور کہا ہے ٹک کرتا ہوا کہ پچاس لاکھ روپیہ لیا ہے کس بیس پہ کیا پروف تھا آپ کے پاس فرسٹ آف آل تو آپ وہ چیز پروف کریں کیونکہ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ میں قرآن اٹھانے کے لئے دیاروں آپ قرآن اٹھاتے ہیں کہ آپ نے پچاس لاکھ روپیہ میرے ہاتھ میں دیکھا تھا یا انہوں سالی کو مجھے پچاس لاکھ روپیہ دیتے ہوئے دیکھا تھا خیر اس بات کا جواب آپ نے دینا ہے لازمی ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کی نیگٹیوٹی میرا خیالہ انٹرنیٹ پر نہیں ہونی چاہیے جتنا ہو سکتا ہے اس طرح کی نیگٹیوٹی کو کٹ کریں تاکہ انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ پلیٹ فارمز رہیں حسد کرنے کے لیے دوسری بات یہ میں نے بہت کوشش کی میں نے بہت کوشش کی کہ یہ فائٹ جو ہے کسی طریقے سے ختم ہو جائے اگر میں نے یہ میرے سار کے اوپر یہ پڑ گئی ہے تو میں ختم کر لوں لیکن وہ نہیں ہو پا رہی ٹھیک ہے ہر بندہ کہہ رہا ہے اور کافی حد تک رجے فیملی نہیں آؤٹ اوف رجے فیملی کے جتنے میمبرز ہیں جن کو طلح ریگوز جیسے لوگوں نے جو چیزیں دکھائیں ہیں ان کے ذہن میں آگیا جی پری پلانڈ ہے پری پلانڈ ہے پھن پلانڈ ہے ٹھیک ہے تو میں ہار گیا جی میں اپنے آپ کو اس فائٹ سے باہر کرتا ہوں میں یہ فائٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے کیونکہ اگر میں نے کوئی سٹیم پیپر یا میں نے کوئی ایسی چیز سائن کی ہو پھر تو انا صحیح مجھے سو کر سکتا ہے میرے پر کیس کر سکتا ہے کہ تم فائٹ کرو گے تم نے پیسے لیے میں کھلا ڈھلا کہتا ہوں میں نے فائٹ نہیں کرنی جو انا صحیح میرا کر سکتا ہے وہ کر لے کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتا ہماری زبانی کلامی فائٹ ہے کوئی اس کے اندر پیپر ورک کوئی اس کے اندر ٹیٹو پارٹی نہیں ہے ٹھیک ہے ترہا ریویو بچے آپ نے جو ہے نا وہ جواب دینا ہے اس بات کا کہ پچاس لاکھ روی جو بات آپ نے کی تھی اور پندرہ لاکھ والی رجب بٹ کے فائٹ کی پیچھے ہٹنے پر انا صحیح نے بھی ریاک کیا ہے اور اس پر انہوں نے کیا بولا ہے وہ بھی آپ سن لیں ہمارا میں ایسا جو رجب بٹ نے ڈیکلائن کر دیا رجب بٹ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں لڑ ساتا کیونکہ اس پر لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ پچاس لاکھ اس نے لیا تھا تو اب میں اس بات پر آرگیو کروں گا رجب بٹ زبان ایک چیز ہوتی ہے اپنے آپ کو بٹ کہتا ہے یا صدو موسے والا کا بہت بڑا فیان ہے پھر بھی اس نے فائٹ سے انکار کر دیا تو جو رجب بٹ کے فینز ہیں اس کو جا کے کومنٹ کریں اس کو کہیں کہ فائٹ پڑی گی اس کو نہیں لڑنی تو وہ اپنی پھر ایکسپٹ کر لے کہ یار وہ ہار گیا ہے اور میں پھر سیتے سے ٹائٹل لے لیتا ہوں اس میچ کو ہم نہیں کرتے اور اس میں مان لیا جائے گا کہ انہ سالی میچ جی چکا ہے اب دیکھو میرا پاؤں بھی خراب ہے مجھے انجری بھی ہوئی ہے اور شاید میں نے ریسنٹلی اپنی سپارنگ ویڈیو اپلوڈ کی ہے سپارنگ نیس ٹریننگ جب میں میں ٹرین کر رہا تھا شاید اس ویڈیو سے دھرک ہے ان سب کے بعد تالہ ریویوز نے بھی رجب بٹ کو ریپلائی کیا اور انہوں نے بولا کہ وہ سب پروف کے ساتھ آئیں گے اور ایکسپوز کریں گے رجب بٹ کے یہ پورے سین رسکرپٹڈ ہے اور کیسے یہ خود آپ خود ہی سننے کے تالہ ریویوز نے کیا بولا ہے اپنا ٹک ٹوک اس انتظار میں ہے کہ کم میں رجب بٹ کو ریپلائی کروں گا دیکھو ریپلائی اب میں ہمیں ہوا میں بات تو کر نہیں سکتا ہے رجب بٹ نے مانگیا ہے پروفز تو اب رجب بھائیہ ہم پروفز کے ساتھ آئیں گے ویسے تو میں بات کر نہیں سکتا ہے تو کل میں ایک ویڈیو ڈالوں گا جس میں میں آپ کو سارے ثبوت شو کروں گا کہ یہ سارا کا سارا ڈراما ہے ویسے تو آپ کو بتا چل گیا یہ سارا ڈراما ہے کیونکہ رجب نے اس بات پر تو قسم دے دی کہ اس نے پچاس لاکھ نہیں لیا وہ اماؤنٹ چالیس بھی ہو سکتی ہے سار لاکھ بھی ہو سکتی ہے یہاں بھی ان کی کمیشن پر بات ہوئی ہوگی وہ سارا کچھ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن اس بات پر یہ قسم کیوں نہیں دیتا کہ یہ سارا ڈراما پری پلانٹ تھا بٹ میں اس بات پر قسم دیتا ہوں کہ یہ سارا ڈراما پری پلانٹ تھا ٹھیک ہے یہ ساری گیم تھی اب اس کو سارے کے سارے گیم کو پلان کو میں نے ایکسپوز کر دی ان کے پاس کچھ بھی نہیں وجہ اور کل اس نے ایک ویڈو ڈال دی کہ میں کوئٹ کر رہا ہوں یہ بھی ڈراما ہے سمجھو اس بات کو ٹھیک ہے کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ میچ فری ہونے والا انہوں نے فری کرنا تھا لیکن میں نے وہ بھی آپ کو بتا دیا پھر انہوں نے کہا دیا کہ میں کوئٹ کر رہا ہوں یہ کوئٹ والا بڈراما ہے بڑی چیزیں ہیں اور رجب فیملی دل تھام کے بیٹھو کل چیز آئے گی میبھی وہ آپ سے آپ کے رجب بھائیہ کے بارے بردار آپ کو کیا لگتا ہے اس پورے سین کے بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا تو آج کے لئے میرے پاس آپ لوگوں کے لئے صرف یہی نیوز تھی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے با بائی